ایف ایم ڈی سی کمپلیٹ انفرمیشن میرے اس چینل سے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو لیٹسٹ میوز ملتی رہے یو ایچ ایس کی نمز کی اور شہید بلکاری بھٹو یونیورسٹری کے مطالق اور پاکستان کے گورنمنٹ یا پرائیوٹ تمام میڈیکل کالیجز کے علاوہ آپ کو الائٹ سینسز کے بھی انفرمیشن اس چینل پر مل سکتی ہے تو اب ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے فیڈرل میڈیکل ڈنٹل کالیج کی سٹوڈرز بہت پوچھ رہے تھے کہ ایف ایم ڈی سی کے ایڈوشن کب اوپر ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایف ایم ڈی سی میڈیکل کالیج کہا ہے اس کی کتنی سیٹس ہیں فیسٹرکچر کیا ہے تمام انفارمیشن ہم اس ویڈیو میں دسکس کریں گے آج تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایف ایم ڈی سی کی ایک بات یاد رکھے گا میرے پیانے بچوں کہ ایف ایم ڈی سی ایک میڈیکل کالیج ہے یہ ایک میڈیکل کالیج ہے اس کے ساتھ دوسرا میڈیکل کالیج ہے شیخ خلیفہ بن زید النیحان میڈیکل اڈنٹل کالیج جو کہ لہور میں ہے اور یہ ایم پیس کے میڈیکل کالیج ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک میڈیکل کالیج ہے جو ڈیڈیس کرواتا ہے اس کا نام ہے سکول آف ڈینٹسٹی اسلام آباد تو آج ہم ان تین میڈیکل کالجز کی بات کریں گے یہ تینوں میڈیکل کالجز انڈر ہے شہیر ظلوکا علی فکر یونیورسٹی کے ایسے تمام بچے جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے دیا ہوگا وہ ان میڈیکل کالجز میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ گورمنٹ کے میڈیکل کالج ہے یہاں پر میرٹ مومن ہائی ہوتا ہے اور اس میں پاکستان میں رہنے والے تمام صوبوں سے بچے اپلائے کر سکتے ہیں آگے جا کر ہم ڈیٹیل دیکھیں گے کس صوبے سے کتنی سیڈز ہیں کس پرومن سے کتنے بچے ہر سارے ایڈیویشن لے سکتے ہیں اس کا اپنی سٹرکچر کیا ہے میڈیکل کالجز کا ہے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکین کی طرف جہاں پر ہم ان میڈیکل کالجز کو ون بائی ون ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آج اس بات کی کہ فیڈرل میڈیکل ڈینٹل کالج جس کو مشہید ذروکاری بھٹر میڈیکل یونیورسٹی کہتے ہیں اس میں ایک میڈیکل کالج ہے آپ کا ایف ایم ڈی سی مشہور ہے یہ بہت اور دوسرا میڈیکل کالج ہے شہید شیخ خلیفہ بن زید النہان میڈیکل ڈینٹل کالج جو کہ لاہور میں ہے اور تیسرا میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے سکول آپ ڈینٹل اسلام آباد یہ میڈیکل کالج جو ہیں ان میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی سیٹ کے اوپر اوکے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا آگے کہ ان میں الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہوتا ہے الیجیبیلٹی کریٹیریا جو میڈیکل کالجز میں اپلائی کرنے کا ہے وہ پی ایم سی کے روڈز این ریگولیشن دوہزار اکیس دوہزار 20 کے مطابق ہی ہے کہ ایف ایس میں منیم عم سکسی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیئے آپ کے اور جو ایم ڈی کیٹ ہے اس میں آپ لوگوں کے مارکس ہونے چاہیئے 55% ایم ڈی بی ایس کے لیے اور 50% آپ کا بیڈی ایس ہے ایک بات یاد رکھنی کہ آپ 2022 میں کیونکہ رول چینج ہو چکا ہے تو 55% آپ کے ایم ڈی بی ایس میں اور 50% آپ کا بیڈی ایس کے ریکوائرڈ ہوتا ہے اور ایم ڈی ہے اسے پر اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہم اس پر دیکھیں گے اپلائی اس میں جو کیا جا سکتا ہے وہ اس طریقے سے آپ لوگ اپلائی کرسکتے ہیں онلائن اپلائی ہوگا شہیز ریبکہ بھٹو کی web سائٹ سے ہی اپلائی ہوگا ابھی تک اس میں اپلائی کاپروسس سٹارٹ نہیں ہوتای دو ہزار تریس میں ابھی اس پہ اپلائی کاپروسس سٹارٹ نہیں ہوا آہ دو ہزار بائیس کے طا Tube میں آپ میں اپلائے کرتے وقت تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہوں وہ اٹسٹڈ ہو چکے ہوں پھر ہی آپ لوگ اپنے ایف ایسی اور میٹرک کے ڈاکومنٹس اس پر اپلوڈ کر سکیں گے ایمڈی کیٹ ہوگا اس میں جب آپ لوگ لگن ایڈیو پاسفر بھائرہ اس کو دے دیں گے جس طرح آپ لوگوں نے ایو ایسی کا اپلائی کیا ہے اس پر ڈاکومنٹس ضرورت ہوں گے اور اس کے آپ کی پرسطہ انفرمیشن نیشنل ایمڈی کار انفرمیشن اکڈیمک انفرمیشن اپلوڈڈڈ سکینڈ کوپیز آف ڈاکومنٹس اور اپلوڈکیشن شیل ہیو سپریٹلی میڈی کار ڈاکومنٹس مطلب آپ ایمڈی بی ایس اور بیٹیوز کے لیے سپریٹ سپریٹ اپلوڈکیشن فارم سمیٹ کروائیں گے اور جیسے ہی اس کا اپلائی سٹارٹ ہوگا اس پر کیسے اپلائی کریں گے کون سا طریقہ کار ہوتا ہے اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے تو میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر وہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر دوں گا تو اب ہم آگے چلتے ہیں آہ اپنے اس کے اوپر کہ یہاں پر جو ہے میریٹ فارمولا کیا ہوگا لاسٹ ایئر کا اگر ہم دیکھتے ہیں لاسٹ ایک جو میریٹ فارمولا تھا وہ سیم ایس ایس تھا جس طرح یو اچس میں ہوتا ہے نیشنل ایم ڈی کیٹ ٹھوٹی پرسنٹ ہوگا اور ایف ایس سپری میڈیکل فورٹی پرسنٹ اور میٹرک آپ کی ٹین پرسنٹ اور فل ایف ایس سی ہی کاؤنٹ کیا جانے کا امکان ہے اس سال کیونکہ حفظہ قوان کے مارکس اس ٹیسٹ اس یونیورسٹری کے لیے بھی ویلیڈ نہیں ہوگا اور ایم ڈی کیٹ جو دو ہزار بائیس کا تھا وہ بھی ویلیڈ نہیں ہوگا ایم ڈی کیٹ دو ہزار تیس رینجزمنٹ نے دیا ہے صرف وہی بچے ہی اس پر اپلائی کر سکیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس اہم پورشن کے طرف کہ اس کے ایڈمیشن کب سٹارٹ ہوں گے میرے بچوں بات سنیں کیونکہ اس سال ابھی دو ہزار تیس میں اس کے ایڈمیشن آہ سٹارٹ نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پاچیس سال کے دو صبح میں صبح سیندھ اور صبح آہ 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 کے پی کے میں جو ہے وہ ٹیس وی کنٹکٹ ہونے جا رہا ہے جن کے ڈیٹس انیس نومبر چھبیس نومبر ہے تو کیونکہ اس میں پاکستان کے تمام سو دیسو تعلق رکھنے والے سکولنٹ سپلائی کرتے ہیں اس لیے ابھی تک اس کے میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن اوپن نہیں ہو سکے تو جیسے ہی آہ کے پی کے کا اور سیندھ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے ان کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال آہ تقریباً پندرہ دسمبر تک ان کے میڈیکل کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو جو بتانا جا رہا ہوں اس سے آپ کو ایڈیا لیکھ سکتا ہے ان کے ایڈمیشن کب اوپن ہوتے ہیں دو ہزار بائس کا شدول ہم سکرین پر دیکھ رہی ہیں جو لاسٹ جیس کے اپلائی کرنے کی ڈیٹ تھی وہ تھی سیکنڈ دسمبر اور لاسٹ جیس اور اپلائی کرنے کی سٹارٹنگ دیٹ دو دسمبر تھی لاسٹ پندرہ دسمبر تھی اور کیونکہ ہفیزہ کران کا ٹیسٹ اس سال نہیں ہوگا تو اس سال ہفیزہ کران کا ٹیسٹ نہیں ہو پائے گا تو میڈیکل بورڈ جو سٹوڈنٹس ہوں گے آہ ان کا اکیس دسمبر کو ہوا تھا لاسٹ پرویجنل میریٹ لسٹ پہلے جو تھی وہ بائیس دسمبر کو لگی تھی اور فینل میریٹ لسٹ جو تھی وہ بائیس دسمبر کے بعد لگے تھی اس سال اپلائی کرنے کا جو پروسس ہوگا وہ تھوڑا لیٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ پندرہ دسمبر کو ان کا ایڈ آئے اور یہ اپنے اس شیڈول سے پندرہ سے بیس دن کے بعد اپنا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ کریں گے اب ہم چلتے ہیں سب سے اہم پورشن اپنا دیکھیں گے کہ فیز سٹرکچر کیا ہی مڈیکل کالیجز کا لاسٹ دیر کا فیز سٹرکچر کو ہم اگر ڈسکرس کرتے ہیں تو ایف ایم ڈی سی کا جو فیز سٹرکچر تھا وہ صرف اور صرف اٹھائیس ہزار پانس سو سٹرکچر ہے یہ کالیج کی فیز تھی اس میں آہ پی ایم ڈی سی کی فیز بہر آگر ہم ملائیں گے سکیورٹی بہر ایک کو ہم جس کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا فیپٹی تھاؤزن آہ پرسٹیر کی فیز تھی اور آگے 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 تقریبا تھرٹی سکس تھرٹی سیون تاؤزن پر یئر اس کی فیز ہوگی اور اسی طرح جو کہ جو آہ 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 ایم ڈی سی میڈیکل کالیج ہے اس کی جو فیز تھی یہ لاہور میں واقع ہے اس کے فیز پیر پیس ہزار ساتھ سو اسی تھی اس کے فیز بیٹھا ہزار ساتھ سو پانس سو اسی تھی یہ اسلام بات میں ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتا ہے کہ پہلے سال کے جو فیز ہوگی وہ تقریبا راؤنڈ آباوٹ سکسی تھاؤزن روپیز ہوگی اور ان کی پر ایم جو فیز ہوگی وہ تھرٹی سوٹی تھاؤزن رہے گی اگر اس سال ہو سکتا ہے کہ پانچ ٹین پرسنٹ جو ہے وہ فیز میں انکریز بھی ہو کوئی زیادہ انکریز نہیں ہو پائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ لاس انہیں جو ہر پرونس کے جو سیڈز ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کا کلوزنگ بیٹھ لاسٹر کیا رہا یہ سب سے اہم پورشن ہے اس ویڈیو کا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایف ایم ڈی سی کی ایف ایم ڈی سی کی جو اوپن میرٹ کی سیڈز ہیں وہ چھے ہیں اس کا لاسٹ نی کا کلوزنگ بیٹھ اوپن میرٹ جو تھا ایف ایم ڈی سی کا و نائٹی فور پوائنٹ ایٹ 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 اب ہم ایس کے زیڈ ایم ڈی سی شیخ خلیفہ بین میڈکل کو ڈسکس کرتے اوپن میرٹ چھے چھے سیڈے ہیں اور جس پہ پورا پاکستان کا بچہ آپ لائے کر سکتا ہے اوپن میرٹ پہ اب ہم بات کریں گے پنجاب کی پنجاب کی کتری سیڈ سائنس کے اوپر تو جہاں پر بات جو ہے وہ دیکھنے کی ہے کہ ایف ایم ڈی سی میں تھلٹی ایٹ سیڈز ہیں پنجاب ڈویسل سٹوڈنٹس کی ایگریگیٹ جو اس لاشتے تھے وہ نائٹی ٹو پوائنٹ فائی سیون تھا اور اسی طرح بی ڈی ایس میں نائنٹین سیڈز ہیں نائٹی پرسٹ اس کا جو ایگریگیٹ تھا لاسٹ ایئر تھا اسلام آباد کی اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھنے ہوگے کہ جو شیخ خلیفہ بن زیر مڈیکل کوالیج ہے وہ لاہور میں اور اس پہ پنجاب کی سیڈز ہیں یہاں پر آپ ایک بات کلیر کر دیتا ہوں پنجاب کا اور اسلام آباد کس کا جو کوٹہ ہے وہ ایک ہی ہے مطلب تھرڈ ٹوئنٹی تھرٹی ایٹھ سیڈز جو ہیں اس پہ پنجاب کے سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتا ہے اور اسلام آباد کیا بھی سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتا ہے جبکہ ایف ایم ڈی سی میڈیکل کوالیج میں اور بیڈیس کے میڈیکل کوالیج میں پنجاب اور فیڈرک ایڈومیس رکھنے والا سٹوڈنٹس الہیزہ الہیزہ کوٹے پر اپلائی کرتا ہے تو اسلام آباد کوٹے کے ہم بات کرتے ہیں ایف ایم ڈی سی کی دس سیٹس ہوتی ہیں نائیٹی ٹو پوائنٹ پائی اس کا ایگریگیٹ رہا رہا اور بیڈیس میں پانس سیٹس تھی نائنٹی پوائنٹ ایٹ ٹو اس کا ایگریگیٹ رہا اب ہم بات کریں گے شیر صلیبہ بینزہ الہیزہ الہیزہ پر اپلائی کر سکتا ہے اس کے پنجاب کا اور اسلام آباد کا دو میسے رکھنے والا سٹوڈنٹس کی جو ڈی سیٹس ہے نائنٹی ون پوائنٹ فور تھری اس کا ایگریگیٹ رہا اور اب ہم بات کریں گے سندھ کی سندھ میں ان کی کتنی سیٹس ہیں سندھ میں جو رولر ایڈیا ہے وہ پہ نائن سیٹس ہے ایٹی ایٹ ایٹ ایف ایم ڈی سی اپوزنگ میریٹ اور ایٹی سکس پوائنٹ سیوٹ شیخ لیفر بینزہیت کا اکوزنگ میریٹ رہا اور بیڈیس کا ایٹی تھری پوائنٹ پائی پوائنٹ پائی پو شیخ لیفر بینزہیت میکریٹس ہے ہر خیبر کتن票 خواہ BLD his الر�ی بیڈیس کا رہا brigade کے وجہ جن گے نو ہ sextیس سے ہاں پر ہوں گی لیپر سیوٹس ہے نائنٹی 33.12 رہا نائنٹ wel بینزہیت اس کا ایڈی گیٹ pill decides اور بیڈی ایس میں کلوزنگ ویڈٹ ایٹی نائن کا رہا بلوچستان میں پانچ سیٹس ہیں سوری بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے لئے پانچ سیٹس ہوتی ہیں اس میں ایف ایم ڈی سی میں اور اسے کلوزنگ ویڈٹس ہو رہا وہ تھا ایٹی نائن پوائنٹ سکس فائیو رہا پانچ سیٹس ہی اس کی شیخ حلیفہ بنزید میں بلوچستان کے بچوں کے اور ایٹی نائن پوائنٹ زیرو پائنٹ ایگریگیٹ رہا اور بیڈی ایس کی دو سیٹس ہیں اور ایٹی سکس پوائنٹ فور نائن اگریگیٹ رہا اب ہم بات کریں گے جی بی کے گلگیت بلدستان کے سٹوڈنٹس کے دو سیٹس ہیں گلگیت بلدستان کے سٹوڈنٹس کے نائنٹی ٹو پائنٹ سیوٹ ایف ایم ڈی سی کا میرٹ رہا نائنٹی ٹری پائنٹ زیرو ایٹ رہا شیخ حلیفہ بنزید کا میرٹ نائنٹی ون پائنٹ ٹری ایٹ رہا بیڈی ایس کا میرٹ اگر ہم بات کرتے ہیں فانٹا کی تو فانٹا کی اس میں دو سیٹس ہوتی ہیں نائنٹی ون پائنٹ سیوٹ نائن رہا ایف ایم ڈی سی کا اور شیخ نیوہ بنزید کا ایٹی نائن پائنٹ زی رہا اور بیڈی ایس کا اس پہ رہا ایٹی نائن پائنٹ ایٹ فور اے جے کے کے سٹوڈنٹس کے بات کرتے ہیں ازاد جبوں کشمیر کے سٹوڈنٹس جن کے پاس دومی سیل ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈرل کے گورنٹ ایمپلائی کے بچے فیڈرل کے گورنٹ ایمپلائی کے جو سٹوڈنٹس جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ فیڈرل ایمپلائی ہوتے ہیں ان کے لئے نائن سیٹس جو ہیں وہ ایف ایم ڈی سی میں ہیں نائن سیٹس جو ہیں وہ شیخ نیوہ بنزید بیڈی ایس میں ہوتی ہیں میرے جو رہا ایف ایم ڈی سی کا نائنٹی ٹو پائنٹ ایٹ زیرو نائنٹی ون پائنٹ فور فائن شیخ نیوہ بنزید کا رہا نائنٹی ون پائنٹ سیوہ بنزید کا رہا اب ہم ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں دو سیٹس ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی ہیں آہ ایس ام ڈی سی میں ایٹی ایڈ پوائنٹ زیرہ رہا ہے اور شیخز ڈیارو میڈیکل کالج بے ایٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ ون اور ویڈیس کا ایٹی سیون پوائنٹ ون سکس نائن رہا آپ آہ ان تمام یہ سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ اپنے کلوزنگ میریٹ اپنی سیٹس سو میٹس میں جس دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو ایک اور بات جو ہے وہ کلیر کر دیتا ہوں اگر ایک ایسا سٹوڈنٹ جس کے پاس پنجاب کو ڈومی سیل ہوتا ہے اور اس کا پیرینٹ جو ہے وہ آہ فیدرل امپلائی بھی ہے تو پنجاب کا سٹوڈنٹ تین کٹرگری کی سیٹس پر اپلائی کر سکتا ہے مطلب پنجاب کا جو سٹوڈنٹ ہوگا وہ اپن SIM کے سیٹس پر اپلائی کر سکتا ہے اور وہ جو ہے جو فیڈرل گویٹ امپلائی کے سیٹس ہوں گے ان کے اوپلائی کا سکتا ہے مطلب جو پنجاب کا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے اس کا فائدر اگر گویٹ امپلائی ہے فیڈرل کا آہ فیڈرل محکمہ ہمارے پاس کون سور وابڈا کا محکمہ ہوتا ہے ہو جی جی سی آلائی اس طرح کافی سارے محکمہ ہیں جو کے آہ فیڈرل کے ہیں ان میں اگر کسی کے فائدر آہ جاب کرتے ہیں تو وہ نائن سیٹس پر اپلائی کر سکتے ہیں تمہارے پاس پنجاب کے سٹوڈنٹ سے کتنے سیٹس ہو جائیں گی آہ چھے ہو گئے اوپن میریٹ کی تھرٹی ایٹ ہو گئے پنجاب کی اور نائن سیٹس ہو جاتی ہیں فیڈرل گویٹ امپلائی کی تو یہ ہو جاتی ہے سیکس تھرٹی ایٹ ٹورٹی فور نائن فیفٹی تھری اور فیفٹی تھی کو ملٹیپلائی بائی کریں گے ٹو تو ون سیکس ہو جاتی ہیں اگر کوئی ایسا سٹوڈنٹ جس کے پاس پنجاب مگر اس کے پاس فیڈرل گویٹ اپلائی کا جو ان کا پینٹ ہے وہ نئی ہے تو اس کے پاس کتنے سیٹس ہوں گی اس کے پاس ہوں گی تھرٹی ایٹ سیٹس پنجاب کی اور ٹھے سیٹس کو ہوتی ہیں وہ اوپن میریٹ کی ہو جائیں گے تو فورٹی فور اور فورٹی فور کیونکہ دو میڈکل کالیج میں سیٹس ہے ایفیم ڈیسی میں فورٹی فور ہے اور شیخ دائر میڈکل کالیج میں فورٹی فور ہے تو ٹوٹل ایٹی ایٹ سیٹ پر وہ اپلائی کر سکتا ہے تو بہنے بچوں آپ لوگوں نے ان پر جب ایڈیویشن اوپن ہونا ہی ہے شہیز دلوکاری بھوٹو یونیورسٹی کے جس کے اندر تین میڈکل کالیج آتے ہیں ایف ایم ڈی سی ایس کے زیاد ایم ڈی سی مطلب فیڈر میڈکل ڈیونٹل کالیج اور شیخ ڈیاد خلیفہ بن نیہان میڈکل کالیج اور ان پر آپ لوگوں نے لازم اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنا جب ہی اس کا ایڈ آئے گا میں آپ لوگوں کو انفرام کر دوں گا اور اس کے علاوہ جس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر دوں گا تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے ایک لائک تو ضرور ہی بنتا ہے اور کوئی کوسٹن آپ لوگ کیوں ہوتا تو آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو کومنٹس میں اس کا رپلائی نہیں کر پا رہا ہوتا مگر میں ان آہ آہ کسٹن کی بیس کے اوپر آپ کو ویڈیو میں ان کا جو آنسر ہے وہ کر دیتا ہوتا ہوں اور اپنا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو جو میں اپنانے والا ہوں وہ الائٹ سینسز کے اوپر بنانے والا ہوں کے الائٹ ہیلت سینسز کے پروگرام کون کون سے ہوتے ہیں اس میں ڈی پی ٹی آ جاتا ہے اس میں باوے میڈیکل لیپ اکنالوجی آیا آتا ہے اس میں ریڈیالوجی ہے اس میں یونیورسٹی یا میڈیکل کالجز میں آفر ہو سکتا ہے جن بچوں کا امیڈی کیٹ میں نہیں ہوتا اگر وہ اپنی سیکنڈ آپشن الائٹ ہیلت سینسز کی رکھنا چاہتے ہیں تو ان پسولرز کے لیے میں بہت جلد ایک سے دو دن کے در ایک نئی ویڈیو لے کے آنے والا ہوں جس میں آپ لوگ جان سکیں گے کہ الائٹ ہیلت سینسز کے کون کون سے کس کس یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں اور ایڈمیشن کب اپن ہونے والے ہیں میں آپ کو ہنڈ لے رہتا ہوں اس وقت تین کالجز میں جو ہیں الائٹ سینسز کے ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں شیخ زہر بن میڈیکل کالج رحیم یار خان نے آہ ڈیرہ حاضر خان میڈیکل کالج جو ہے میڈیکل کالج اس میں اپن ہو چکے ہیں اور فیڈر اور جو فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی میں بھی میڈیکل کی جو یونیورسٹی ہے اس میں بھی ایڈمیشنز اپن ہو چکے ہیں ان تمام آہ الائٹ ہیلت سینسز کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں کل شام پر آپ لوگوں کو آہ شیئر کر دوں گا تو اپنا خیال رکھے گا بہت سارا اللہ حافظ ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں کومنٹ کیجئے گا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ